رحمان الرحیم ہم آج کے اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا کر دے تو میں ایک سوال آگ کے سامنے رکھتی ہوں وہ کونسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتابہ سائنس ہے جو آج سائنس باتیں پروف کر رہی ہیں وہ اس کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں تو چلیں آج کا ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں آج ہم ٹاکسانومی یا جو پلانٹس اینیملز ہیں ان کی گروہ بندی یا صف بندی کے بارے میں بات کریں گے تو بیسیکلی پانچ کینگڈمز ہیں مونیرہ، پروٹسٹا، فنگائے، پلانٹی اور اینیمیلیا تو مونیرہ کینگڈم میں بیکٹیریا آتے ہیں اور پلو گرین ایلڈی اور سپائرو کیٹس آتے ہیں پروٹسٹا جو ہے اس میں پروٹوسوائی اور ایلڈی ہیں اور جو فنگس جن کو مولڈز اور پھپونڈی کہتے ہیں خمیر بھی اسی میں آتا ہے اور جیسے کہ پلانٹی اور اینیمیلیا آسان ہیں یاد کرنے اینیمیلیا جو ہے اینیملز کو کہتے ہیں اور جو پلانٹی میں ہمارے پودے آ جاتے ہیں اس میں مختلف قسم کے پودے ہیں چھوٹے بڑے جس میں ہم سبزیاں اور پھل بھی کھاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے درخت بھی اس میں آ جاتے ہیں جیسے چیر کے درخت ہیں برگت کا درخت ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا جو ہم اس طرح کی گروپنگ کرتے ہیں اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہیں ہم میں پتا چلتا ہے کہ یہ اس گروپ کے اصاف ہیں اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور پھر جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو ہم دوسرے کسی سائنس ٹوڈنٹ سے بات کریں گے تو جو ہم بات کر رہے ہیں دوسرے بندے کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو جو ساف بندی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں کچھ چیزوں کے جو مشترک اصاف ہوتے ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے تو کچھ پہلے ہم مایکروسکوپ کے بارے میں بات کریں گے مایکروسکوپ یا خردبین یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک ہزار گنا چیز بڑی زیادہ نظر آتی ہے تو مایکرو آرگنزمز جو ہیں ان جانمروں کو ان لائف کی فارمز کو کہتے ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ خردبین کے نیچے نظر آتے ہیں گلاس لائیڈ کو خردبین کے نیچے دیکھیں جس میں وائرسز بیکٹیلیا فنگائی اور پروٹس آ جاتے ہیں تو بیکٹیلیا جو ہیں یہ کینگڈم مونیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ان کی مختلف شیپس ہوتی ہیں جیسے یہ چھوٹے چھوٹے راؤنڈ ڈاٹس کی طرح ہوتے ہیں چین بناتے ہیں یا انگوروں کے گچھوں کی شکل میں ہو جاتے ہیں یا پھر یہ سپائرل فارم میں ہوتے ہیں یا ان کے چھوٹے چھوٹے فلیجیلا ہوتے ہیں تو بیکٹیلیا جو ہیں یہ مایکرو آرگنزمز ہیں ہمارے جسم کے ایک سیل کے اوپر تقریباً بیس بیکٹیلیا ہوتے ہیں یہ جو ہیں آٹوٹروفک ہوتے ہیں یعنی یہ اپنی خوراک خود پیدا کرتے ہیں یا یہ ہیٹروٹروفک ہوتے ہیں ہیٹروٹروفک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیراسٹک ہو سکتے ہیں یا سیپروفیٹک ہو سکتے ہیں پیراسٹک کا مطلب ہے کہ یہ اپنی خوراک دوسرے زندہ خلیات سے حاصل کرتے ہیں اور سیپروفیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو مردار سیل ہوتے ہیں ان سے اپنی قرآک حاصل کرتے ہیں تو یہ سنگل عام طور پر ان کا ایک ہی کھلیا ہوتا ہے یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر ہوا میں مٹی میں پانی میں اور جو ہم پخانہ ہوتا ہے ہمارا اس کا جو اسی فیصد حصہ ہے وہ بیکٹیریا پر مشتمل ہوتا ہے اور ڈی کمپوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو سادہ اجزام میں تبدیل کرنا جب ہم مار جائیں گے تو یہی جو ہمارے بیکٹیریا جو ہمارے زندگی میں ہمیں کبھی کبھی بیمار کر دیتے ہیں یہی ہمارے جسم کو کھا جاتے ہیں تو یہ تھے خوبیاں مونیرہ کی اب پروٹس جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تار جو ہیں وہ سنگل کھولیاتی سیلز ہیں لیکن یہ ملٹی سیلولر یا بہت سے کھولیوں کا مجبوع بھی ہو سکتے ہیں یہ اپنی خوراک جو ہے وہ خود بھی بناتے ہیں اور یہ سیپروفائٹ اور پیراسائٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور زیادہ تار مٹی میں بھی رہتے ہیں اور ان کے ٹیشو نہیں ہوتے لیکن یہ یو کیریارٹک سیل ہوتا ہے یعنی ان کا نیوکلیس ہوتا ہے تو اس کی اگزیمپل جو ہے وہ کلیمیڈو مونس ہے کلیمیڈو مونس جو ہے اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے اس کا ایک آئی سپورٹ بھی ہے اور اس کے فلیجیلا بھی ہوتے ہیں پھر ایک اور اس کی اگزیمپل جو ہے وال ووکس کی ہے وال ووکس جو ہے وہ اس طرح سے مایکروسکوپ کے اندر جو ہے یہ وال ووکس جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے پھر ایک اور فارم ہے جس کو سپائرو گائرہ کہتے ہیں سپائرو گائرہ جو ہے وہ مایکروسکوپک ہے مایکرو آگنزم ہے اور وہ ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پانی کے اوپر ایک جو سبسی تہہ جم جاتی ہے وہ گرین الڈی کی ہوتی ہے اور یہ الڈی جو ہیں ہمارے انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں جس میں وامٹنگ، اوٹیاں، موشن، نظام تنفس کی بیماریاں اور ہیڈیک وغیرہ ہو جاتا ہے پھر ہے کینگڈم، فنگائے، فنگس جس عرف عام میں اس کو ففوندی بھی کہتے ہیں جو شگر کے مریض ہوتے ہیں، ڈائیبیٹیز کے ہوتے ہیں ان کے پاہوں میں بھی ففوندی لگ جاتی ہے، ناخن کالے ہو جاتے ہیں اگر آپ بہت عرصے تک ڈبر روٹی کو باہر رکھیں تو اس کے اوپر بھی ففوندی لگ جاتی ہے لیکن اس میں ییسٹ جو ہے وہ خمیر بھی کہتے ہیں اس کو اور جو ہم ڈبر روٹی بناتے ہیں یا جو نان ہمارے ہوتے ہیں اس میں خمیر بھی اٹھاتا ہے یہ تو اس کے علاوہ رائزوپس ایک فنگس ہے ہند کے پروٹس میں آتا ہے پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا مشروم یا خمبی کہتے ہیں اس میں مشروم کو اگایا بھی جاتا ہے، سبزی کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ خطرناک جو ہوتی ہیں خمبیاں یہ زہریلی بھی ہوتی ہیں، اس کے کھانے سے بندے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو یہ ایک فنگس کا سٹکٹر ہے، اس کے سپور ہوتے ہیں، اس کے ہائی فی ہوتے ہیں اور یہ اپنی جو کھراک ہے وہ خود بھی بناتا ہے یعنی کہ یہ آٹوٹروف بھی ہے اور یہ ہیٹروٹروف بھی ہے اور یہ ڈی کمپوز کرتا ہے چیزوں کو اور اس میں سنگل سیلولر بھی ہے اور ملٹی سیلولر بھی ہے اور یہ بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے تو اس کی سیل وال بھی ہوتی ہے یہ یو کیریوٹ سیل سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں سنگل کھلیاتی بھی ہیں اس کے میمبر اور یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر بھی ہیں تو ڈی کمپوزر کا مطلب ہوتا ہے گلانے والا یعنی چیزوں کو توڑ پوڑ کے سادہ اجزاء میں تبدیل کرنا پھر جو ہے کینگڈم پلانٹی جو ہے اس میں سارے یو کیریوٹک ہیں ملٹی سیلولر ہیں اس میں کینگڈم پلانٹی جو ہے اس کی خاص ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر کلورو پلاسٹ کا مادہ ہوتا ہے کلورو فیل جو کہ دھوپ اور پانی اور آکسیجن کی موجودکی میں کلورو پلاسٹ بناتا ہے اور جتنے باقی جاندار ہیں کینگڈم اینی میلیا کا انحصار جو ہے وہ کینگڈم پلانٹی کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے چھوٹے جانور جو ہیں وہ پلانٹس کھاتے ہیں اور پھر کچھ جانور جو ہیں وہ ان چھوٹے جانوروں کو کھاتے ہیں اور ہم فروٹس ویجیٹیبلز یا جتنے بھی سبگیاں اور پھال ہیں وہ ہم کینگڈم پلانٹی سے حاصل کرتے ہیں اور کینگڈم اینی میلیا جو ہے اس میں اینیملز جو ہیں وہ بڑے اینیملز بھی ہیں چھوٹے اینیملز بھی ہیں آبی حیات بھی ہے اس میں پرندے بھی آتے ہیں اس میں وہ جاندار بھی ہیں جو ایک کھلیے پہ مشتمل ہیں اور وہ جاندار بھی ہیں جو کہ چلتے پھرتے ہیں چار ٹانگوں والے بھی ہیں دو ٹانگوں والے بھی ہیں اس میں ویل مچھلی ہے جس کا ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے تو جو یونی سیلولر اینیملز ہیں پروٹوزوا ہے وہ انسان میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور پھر اس میں کچھ وہ جانور ہیں جن کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اور کچھ وہ جانور ہیں جو کے ریڑ کی ہڈی کے بغیر ہوتے ہیں اب جو اینیملز ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھنے سننے چکھنے کی صلاحیت دیا ہے اور انسان ہونے کے ناتے ہمیں جو چیز باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ہمارا دماغ سوچتا سمجھتا ہے اور ہم برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکتے ہیں تو یہ جو تھے اوساف تھے وہ تھے کینگڈم اینیملیا کے اچھا اب ہم نے شروع میں بات کی تھی یوکیریارٹک اور پروکیریارٹک سیل کی تو یہ دو سیل ٹائپ ہیں جو پروکیریارٹک سیل ہے اس میں نیوکلیس نہیں ہوتا اور اس میں بہت سادہ سیل کا سٹرکچر ہوتا ہے اور جو یوکیریارٹ ہے اس میں نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس جو ہے اس کے اندر سیل باؤنڈ ایک سٹرکچر ہے جس کے اندر ہمارا جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے اور یہ اینیمل اور پلانٹس میں پایا جاتا ہے تو جو پروکیریارٹ سیل ہے اس میں خالی دی اینے تو ہوتا ہے لیکن نیوکلیس نہیں ہوتا سیل وال بھی ہوتی ہے اور سائٹو پلازم ہوتا ہے اور جو اس کے ویکیولز اور سسٹم ہیں وہ بہت سادہ ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے ملٹی سیلولر پلانٹس ہیں اور اینیملز ہیں ان کا سیل جو ہے اس میں کامپلیکس سسٹم ہوتے ہیں اس میں نیوکلیس ہوتا ہے اس میں رائیبوزومز ہوتے ہیں سائٹو پلازم ہوتا ہے اور جو پلانٹس کا سیل ہے اس میں کلورو پلاسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سورج آکسیجن پانی کے ملاب سے اپنی خوراک جو ہیں وہ خود بناتے ہیں اور جو اینیملز سیل ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ سیل وال نہیں ہوتی اس میں صرف سیل میمبرین ہوتی ہے نیوکلیس ہوتا ہے اور کلورو پلاسٹ نہیں ہوتا جو اینیملز ہیں وہ اپنی خوراک کے لیے پودوں کے اوپر انحصار کرتے ہیں تو یہ جو ہے یوکیریوٹ اور پروکیریوٹ سیلز ہیں تو جو پلانٹی اور اینیملیا ہے ان میں پروکیریوٹ ہیں لیکن بیکٹیریا فنگائے اور نیوکلیس نہیں ہوتا یہ پروکیریوٹ سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ ویسے تو اگر ڈی کمپوزر نہ ہوتے تو یہ دنیا جو ہے رہنے کے قابل نہ رہتی تو جیسے ہی کوئی چیز مار جاتی ہے تو اس کو یہ ڈی کمپوزر جو ہیں وہ سمپل نائٹروجن ہائیڈروجن اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں وہ پھر پودوں کے ذریعے جانور کھاتے ہیں وہ پھر مٹی میں آتا ہے مٹی میں کیونکہ بیکٹیریا فنگائے اور الڈی ہوتے ہیں وہ اسے پھر کنورٹ کر دیتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ خرات کی صورت میں بنتا ہے اور کیونکہ ہماری جو نائٹروجن زیادہ ایٹمسفیر کا جو ہے گیس وہ نائٹروجن پر مجتمل ہے تو اس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں تو میں اپنے اس پرانے سوال پر دوبارہ آتی ہوں کہ قرآن جو ہے وہ بک آف سائنس ہے بک آف نالج ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس میں کوئی قدیم نکال کے دکھاؤ تو آج جو چیزیں ہمیں یہ پتہ چل رہی ہیں یہ آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ اس پر غور و فکر کرو تدبر کرو اور تم اس میں سے کوئی بھی چیز کلتی نہیں پاؤگے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اس کتاب